کیا کر دکھایا آپ کے لئے تو بہت لا جواب انسان اب میں ان کے فن کے بارے میں بات کروں تو میری اتنی عوقات نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سنتور سے شیف جی کا وہی واسقہ ہے جو ایڈیسن کا گرامو فون سے تھا انہوں نے اجازی کیا ہے یہ سنتور ان کی اجاز ہے اس سے پہلے کہاں تھا سنتور کوئی کلیسیکل ورلڈ میں اس کی کوئی پہچان تھی انہوں نے تو ساس کو بدل دیا بہت اچھے بجانے والے آئیں گے بلکہ مجھے تو یہ بڑے فخر سے میں بات کہہ سکتا ہوں کہ چاہے پنڈی جی ہوں چاہے شیف جی ہوں یہ وہ برگت ہیں جن کے نیچے بھی برگت اگرہے ورنہ برگت کے نیچے پر نہیں اگرہتا تو یہ ترڈیشن تو چلتی رہے گی ان کی بھی اور شیف جی کی بھی لیکن یہ کہ وہ مقام کہ جو انہوں نے اپنے ساس کو دلا دیا وہ مقام جو انہوں نے اپنے ساس کو دلا دیا وہ تو اب تو اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کے دوسرے بجائیں گے جو پلیٹ فارم بنایا ہے شیف جی نے ورنہ سنتور تو ایک کلیسیکل انٹرومنٹی نہیں مانا جاتا تھا تو اتنے لا جواب فنکار اتنے لا جواب انسان ہم نے تو ایک آل بم بھی ساتھ میں بنایا تھا اور اب وہ نہیں ہے تھوڑے جلدی گئے بھئی جانا تو سبھی کو ہے لیکن تھوڑے سے جلدی چلے گئے وہ مجھے ایسا لگتا ہے وہ شاید اوروں کو بھی ایسا ہی لگتا ہوگا ابھی وقت تھا دس پندرہ برس تو اور رہتے کم سے کم چلیے ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ ان کو اپنے دل میں زندہ رکھیں ہمارے جیسے یہ جو ٹیلینٹڈ سامنے فنکار بیٹھے ہیں یہ ان کی میوزک کو ہمیشہ زندہ رکھیں اور ان کو کوئی بھی آج میں جو میوزک لور ہے وہ بھول تو نہیں سکتا وہ تو ممکن نہیں ہے شکریہ نوشکار سوڑی چھوڑی ہم لوگ ہاسی میں جا کر لیتے ہیں یہ لوگ بہت سیریس ہو کے بیوٹے ہوئے آج یہاں پر سیو جی ہے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں کہ ہم لوگ جیسے سکول میں ایڈویسن لینے جاتے ہیں بچوں کو لے گی ایسے میں تو اس جی کے بعد گیا تو جیسے لگا تھا ایڈویسن لینے جوایا ہو کبھی بھی کہہ رہے ہیں کہ چھا جاؤ کچھ بھی بولتے تھے کچھ بھی کرتے تھے سنگیت کے بارے بولتے تھے کوئی کلاسکل نہیں چاہیے آپ اتنا اچھا لکھ رہے ہیں کوئی بول رہتے ہیں ہم تعریف کر رہے ہیں تم کیوں تعریف کر رہے ہیں ہمارا پھلے میں اچھا لکھے تو تعریف کر رہے ہیں تو اتنی سندر لائن کی آج تک اس کے بارے ہم سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا نیلا آسماء سو گیا یہ تو بڑی ایسی بات ہے کہ ہم بھی سوچتے رہتے ہیں ہمیں تعریف کر رہا ہوا آجاوے سب کیا بات ہے کیا آپ نے سوچ ہے کیا فلسفیکل تھوٹ ہے وہ بول ہے پیسے زیادہ مانگ جائے گا اسی لئے اسی لئے تو یہ مجھا جو ہم لوگوں نے لیا ہے ساید کسی کو ملا ہوئی ہے اور خوب جو سے چلا کر پھر اٹھ کے چلے جائے بڑی جس کر کے پھر آ جائے اور کیونکہ میں بھی پہلی بار کر رہا تھا اور شیف جی بھی پہلی بار کر رہے تھا جاوید صاحب پہ اب ہم لوگ بنا رہے ہیں کہ اس سے اچھا اور کیا ہوگا اچھا ہے تو اوپر سے تو دو چاہر سیجی سنا دی دو چاہر میں نے سنا دیا جاوید صاحب نے کہا ہلے ہو الگ 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 لائن لے ہو لائن لگا دیا جاوید صاحب پہلی بار کر رہا تھا جو پہلے والا ہے وہ ہی اچھا ہے ٹرائی کرتے رہے لگے جو پہلے سے پالی نکال ہے ایک بار اچھا لگ گیا نیلا حسمان سو گیا اس کا مطلب کیا ہے ان کے سمجھ میں نہیں ہے وہ تو فلمی کتنے سالوں سے فلم کا کام کر رہے تھے ان کے بھائی دور کو مہت کس سکھایا بیاش چوپرا جی نے ہم لوگ کے لائے لکھنے میں یا سنگیت کا پوزر ہم نہیں تھے ہم کو بنایا انہوں نے لیکن یہی کی چیز پسند نہیں آئے گی جیسے سادی کرنے جائے کوئی تو ایک لڑکی آئے ایش جاو بگ جاؤ دوسری لڑکی آئے بگ جاؤ اب کہاں تمہیں تھکے بولے گے لڑکی آئے بولے گا آپ تو نہیں آئے گا تو ہم لوگ بہت ہی جائے بہت کچھ سیکھیں بہت کچھ سیکھا سیو جی کا آلگ آئے دیا میرا آلگ آئے دیا لیکن ہم جب سب مل کے گائے نا تب اس گھنوی سجائے ٹھیک ہے بھائی وہی رکھتے ہیں تو لوگ شکرا وہ تو ایسی میوزک ہے آج بھی لوگ سنتے ہیں اور سر دھنتے اس پہ وہ تو الیبم جو ہے سلسلہ جو بنایا تھا آپ لوگوں نے اس میں میرے تو دو تین گانے تھے اور بھی کئی ایک دو سانگ رائٹرز کے گانے تھے اس میں وہ ایک بالکل یہ ایک نئی جیسے تازہ ہوا کا جھوکہ آیا تھا ویسا تھا اور وہ آج تک لوگوں کے دلوں میں ہے وہ چاہے نیلا آسمانس ہو گیا یہ کہاں آگئے ہم وہ کیا خوبصورت کیا خوبصورت دھونے وہ اور یہ دیکھا ہے خواب تو اس لیے تین گانے میں نے لکھے تھے ان کے لیکن باقی گانے بھی اتنی خوبصورت تھے اور امورٹل میوزک ہے وہ مطلب پہلی بار میں بول جو ہے وہ اسٹریڈیم سے باہر چلی گئی اور مجھے آتا تھا جب چیز پاس ہو گئے تو بلتا ہے چاہے لے آؤ اور تو کیا پکوڑے اور چاہے مطلب لنگ تو کھانے کو نہیں چاہے پکوڑے تو بکھا میں آتا ہو جنہا اوپر سے وہ جمع کے کھا کے آئے ہم لوگ چاہے پکوڑے پہ بیٹھے رہے تو انیوی وہ گرم پکوڑے آج بھی پڑڑی جی کا دل جلا رہے ہیں دل پہ رکھے ہوئے لیکن جعوی صاحب نے سچی بہت مہنہ تو بہت پریم سے کہ پہلی بار ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کا میپ تیار کرنے جا رہے ہیں اتنا اچھا لکھائے ہیں انہوں نے سکرپٹ لکھائے تھا لیکن جو انہوں نے گانے میں لکھ دیا غالب اپنی انتر کی باتیں کہہ ڈالی بڑی فیلوسفی اور اتنا اچھا سبت میرے کسی سے ستنا لے میں معاف کریں گا کہ پاپا بھی بہت ہی ستر بڑے اچھے پوٹ سے ہم لوگ جان کے پرڑاپ کرتے تھے تو وہ پھلی میں بجاتے تھے آپ صاحب ہم ان نشوا راستے میرا گھر تھا اور آپ تو تھوڑا سا آگے جاتے تھے کھار میں میں دیکھتا تھا سترے کے دیکھو مجھے ایسا لگتا یہ جو گانا ہے جو میرے فادر کا لکھا ہوا ہے اس میں جو سنتور ہے وہ شبری کا یہ ہے اے دل نادا اے دل نادا تو وہ تو کیا ہے وہ مجھے کسی نے بتایا نہیں وہ سنی تو معلوم ہو جاتا ہے نا کہ یہ کس کا کام ہے تو اس میں سنتور انہی کا ہے نا دیکھئے تو ہاں کچھ پوچھ رہے آپ لوگ یا میں پوچھوں تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جعویش صاحب جب لوگ تب ہی ملے یزدی کے گھر میں شیو جی اب سب پہلی بار لکھ رہے ہیں اور پہلی بار ہم لوگ کمپوش کر رہے ہیں اور ایسے پاپولر ہو گئے گاری کہ ابھی تک سوچتے کہ جعویش صاحب نے اتتا اچھا لکھا ہم نے اتتا اچھا کمپوش کیا لوگوں کو اچھا لگا ہم بڑے سہمیں گوش سے تھے جب ریکارڈ آیا باہر تب تھوڑی سی اشتوپرا گھر میں تھوڑی سی عزت ملی کہ کیا چاہیے کیسے آگے گاری چاہیے کچھ یہ چاہیے بہت پیار دیا آپ لوگ کچھ پوچھنا تو پوچھ سکتے ہیں ان دونوں کی دونوں میں مطلب کوئی حیرت نہیں ہے کہ انہوں نے پارٹنرشپ میں کام کیا یا ان کے جیسے ریلیشن تھے اور ہیں وہ کیوں ہیں یہ اتنے بڑے فنکار ہیں ان لوگ کے چاہے شیف جی ہوں یا حریدی آس پاس سے ان کے کہیں ایرگنس گزری نہیں اس کی مجھے تھوڑی تھی شکایت بھی ہے اتنی ہیومیلیٹی کی ضرورت نہیں ہے اپنے دوسروں کو معلوم بھی ہونا چاہیے ہم کون ہیں ایسی کیا بات ہے مگر بلکل یہ عجیب بات ہے کہ ایک ذرا سا بھی ان میں ہے ہی نہیں یہ کبھی اسٹیج پہ ایک ہمارا اور پروگرام ہے جس میں ہم لوگ ساتھ میں کام کرتے ہیں یہ درگا جسراج جو پنڈی جی کی بیٹی ہے پنڈی جسراج کی تو مجھے امید تھی کہ شاہ جیہاں آج ملاقات ہو جائے گی لیکن آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں درگا جی آپ کو اتنی بار میں نے فون کیا اب ناراض ہوں گے آپ مان لیا مگر ایک بات ٹھو لیا کیا کیا ہے کہ کیا بات ہے تو اچھا بھی بات کرتا ہوں میں آتا ہے تو ان کا ایک بڑا زبردست پروگرام ہے درگا جی کا جس میں ہم سب شامل ہیں اس کا نام ہے ترنگا انہوں نے بیٹھ کے اپنے سامنے ہیں مجھ سے پانچ پویمز لکھوائیں تو ایک ہے گیروے پہ ایک ہے سفید پہ ایک ہے ہرے پہ ایک ہے چکر پہ اور ایک پویم جو آخری ہے وہ ان سارے رنگوں کو جھوڑتی ہے اُت میں نہ کہیں ہمارا دیش نہ یہ بڑھے چلو بڑھے چلو نہ یہ کہ ہم دیش کے لیے جا کچھ نہیں صرف یہ کہ جب آپ بسنتی سوچتے ہیں یا اورنج سوچتے ہیں تو اس دیش کی سنسکرتی میں اس دیش کی پرمپرا میں آپ کو اورنج کہاں کہاں دکھائی دیتا ہے بس اس کا ذکر ہے ایک ایک لائن میں جب ہم سفید سوچتے ہیں تو ہمارے دیش میں ہمیں سفید کہاں کہاں دکھتا ہے اور کس کس روپ میں جب ہم ہرا سوچتے ہیں تو کہاں دکھائی دیتا ہے ہمیں ہرا کیسے دکھائی دیتا ہے اس کے پیچھے کہاں ہے اس دیش کی ساری کھیتی باڑی کسان اور جب ہم چکر کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہمارے جھنڈے میں بیچ میں ہے تو کیا دھیان آتا ہے کہیں کوئی ایسی ڈائریکٹ بات نہیں نیشنلیزم کا کوئی اس میں کریش کورس نہیں ہے جو بندھے ٹکے اس طرح کے ترانوں کے وائڈ ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے لیکن آپ کو وہ پیغام ملتا رہتا ہے تو اس میں ہر ایک میں ایک قویتہ پڑھتا ہوں اس پہ ایک میسٹرو جو ہے وہ اپنا انٹرپیٹیشن میوزیکل دیتا ہے تو پنڈت جی وائڈ پہ دیتے تھے بہت بہت سارے پروگرام نے کیے میں آپ کو صحیح کہتا ہوں آپ کہیں گے کہ میں اگزیجریٹ کر رہا ہوں جب یہ وائڈ بجاتے تھے یا زاکر جب تبلے پہ چکر بجاتا تھا تو آپ کو وہ وائڈ دیکھتا تھا یا وہ چکر دیکھتا تھا بینا اگزیجریٹشن کہہ رہا ہوں میں کبھی کبھی سوتا ہوں انہوں کو دیکھ کے جیسے شیف جی کوئی کہ اتنی ایسٹھیکس اتنی خوبصورتی اتنا حسن کہاں سے ان کے اندر جمع ہے جو کم بھی نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ جب آپ ایک ساز بجا رہے ہیں یہ آپ ایک پویم لکھا ہے